محمد علیہ السلام علیکم فُقْسُلُوا وُجُوحَكُمْ وَعَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَمْسَعُوبِ رُعُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْقَابِينَ یعنی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دولو اور اپنے باز کوہنیوں کو کوہنیوں سمیت دولو سر کا مسا درو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دولو یہ جو چار طریقے چار فرائض اللہ باغ نے قرآن مجید میں بیان کی ہے یہ وضو کے فرائض ہیں اگر ان میں سے ایک بھی کم ہو جائے تو ہمارا وضو نہیں ہوگا وضو نہیں ہوگا تو ہماری عبادات نہیں ہوگی تو حاضر محترم اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسنون طریقہ ہے اس میں ہماری اٹھارہ سنتیں اس میں سے پہلی سنت یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں دوسری سنت ہے کہ اپنے ہاتھوں کو یعنی کلائیوں تک دولیں تیسری سنت ہے کہ اس کو اچھے دیکھے سے خلال کریں ہاتھوں کا اور چوتھی سنت ہے کہ اپنے چہرے کو دولو اور چہرے کا جو مقدار مقدار ہوتی ہے یہ کانوں کی لو سے لے کر اس کانوں لو تک اور پیشانی کے بالوں سے لے کر یہاں تک ہمارا یہ چہرہ ہوگا اس کو دھونا ہوگا اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا ہے کوہنیوں سمیت دھونا ہے اس کے بعد اس کا پھر سر یعنی کس طرح ہے پانی لے کر اس کو مسا کرنا ہے پانی کے ساتھ اس کو دھونا ہے بہانا ہے پانی کو اس کے بعد پھر سر کا مسا کرنا ہے سر کے مسے کے ساتھ پھر کانوں کا مسا کرنا ہے پھر کانوں کے مسے کے ساتھ پھر گردن کا مسا کرنا ہے پھر اس کے بعد اپنے پاؤں کو دونا ہے اور تین بار اپنے پاؤں کو تخن و سبیت دونا ہے اور ہر عزب کو تین تین بار دونا ہے پیدر پید دونا ہے تاکہ کوئی عزب خوشک نہ رہ جائے حضرین و سامین میں نے آپ کو وضو کا طریقہ بتایا اور کر کے دکھایا تاکہ اللہ پاک ہمارے اس مسنون طریقے کے مطلب ہماری عبادت کو قابل کرنے فرمائے السلام علیکم و رحمت اللہ علیہ وسلم سلام علیکم و رحمت اللہ علیہ وسلم